اسلام علیکم ایوریون نمستے سسریع کال جیسا کہ ابھی جو ہے تازہ نیو سب کو ہی پتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے بہتی برا حال ہو رکھا ہے بہتی زبردست تباہی آئی ہوئی ہے بار کی شکل میں اور گھر کھیت کھلیان ہر چیز ہر چیز جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکی ہے نشت و نامود ہو چکی ہے اور پاکستان ابھی بہتی برے دور اور برے حالات سے گزر رہا ہے جس کا بہتی مطلب افسوس ہے اس بار کی وجہ سے آئی ہوئی تباہی کی وجہ سے تقریباً چودہ سو لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں دو ہزار سے زیادہ لوگ بہتی بری طرح سے گھائل ہیں اور نو لاکھ بیرانوے ہزار آٹھ سو اکھتر لوگوں کو بار نے پوری طرح سے اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے تباہ برباد کر دیا ہے نیست و نامود کر دیا ہے تقریباً سات لاکھ انیس ہزار مویشیاں بھی مارے گئے ہیں بہتی برا حال ہو رکھا پاکستان کیا کا تو پاکستان کے لیے میں سبھی اپنے بیوز سے دعا کی گزارش کروں گی کہ جو ہے اوپر والا انہیں اس جو آفت سے کیا بولوں حفاظت کرے ان کی حفاظت فرمائے اس قدرتی آفات سے وہ جو دو چار ہو رہے ہیں اور اتنی تباہی ہوئی ہے اس آفت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے تو پاکستان جو ہے ابھی بہت ہی برے دور سے اور برے حالات سے دو چار ہے تو ایسے میں پاکستان نے دنیا کے تقریباً سبھی ممالک سے مدد کی گوھار لگائی ہے مدد مانگی ہے کہ وہ لوگ جو ہے برچر کر پاکستان کی مدد کریں کیونکہ سارے بہت سمجھ لیجئے کہ ہر چیز جو ہے وہ نیست و نابود ہو چکی ہے آپ کے سکرین پر انڈیا نیوز کی ریپورٹ ہے میں پڑھ کر سناتی ہوں بارہ نے توڑی کمر تو پاک پی ایم شہباز بولے میں پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور پاکستان کے پی ایم نے جو ہے وہ ہمارے ماننین پی ایم نریندر موڈی جی سے مدد کی گوھار لگائی تو بھارت بھی پیچھے نہیں ہٹا بھارت کبھی بھی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا تو یہاں سے بھی پاکستان کو سبزیاں اور دوسرے کھادے پردارت یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو فراہم کرائی جا رہی ہیں اور ضروری اشیاء کھانے پینے کی چیزیں پاکستان کو فراہم کرائی جائیں گی انہیں بھیجی جائیں گی کیونکہ وہ کھیتی باڑی جو ہے وہ پوری طرح سے نست و نابود ہو چکا ہے کیونکہ کھیتی باڑی وہاں پر جو ہے پوری طرح سے نص تو رابود ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں بچا اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کو اس قدرتی آفات سے محفوظ فرمائے ان کی حفاظت کرے سبی سے میری دعا کی گزارش ہے تو ایسے حالات میں ہمارے ماننیے پی ایم نرندر موڈی جی نے بھی پاکستان کے اس حالت پر جو ہے دکھ جتاتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ آپ کے سکرین پر ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں تو وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں بار سے آئی ہوئی تباہی کو دیکھ کر دکھی ہوں ہم پیڑیتوں گھائلوں اور اس پرکرت آبدہ سے پرابہویت سبھی لوگوں کے پریجنوں کے پرتی اپنا ہاردک سمویتنا ویقت کرتی ہیں ساتھ ہی سامانیا استطیقی شگر بحالی کی آشا کرتے ہیں موڈی جی نے دعا بھی کی اور یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے انہوں نے دکھ کا اظہار بھی کیا تو موڈی جی کے اس ٹریٹ پر بہت سارے پاکستانیوں نے رپلائی کرتے ہوئے موڈی جی کا شکریہ ادا کیا بہت ہی مدبانہ طریقے سے حملی ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا لیکن ہمارے دیش کے جو کچھ نفرتی چنٹوز ہیں نا وہ لگ گئے اپنے کام میں کھڑے ہو گئے ہمارے پی ایم کے خلاف ہی اور کس طرح کی بیانبازی دینے لگے اور کمنٹ کرنے لگے ان میں سے ایک کمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کیونکہ یہ نفرتی چنٹوز کا مقصد ہی ہے کہ دو دیشوں کے درمیان ہمیشہ آپس میں جو ہے وہ تفرقہ رہے نفرت رہے یہ دونوں دیش کبھی آپس میں نہ ملیں کیونکہ دیش اگر آپس میں ملے گا تو کیا ہوگا ترقی ہوگی ہے نا خوشحالی بحالی آئے گی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے تو ان لوگوں کا جو دھندہ پانی ہے نفرت پھیلانے والا وہ کیسے چلے گا وہ مندہ پڑ جائے گا تو اس کے لیے جو ہے نفرت پھیلانی ضروری ہوتی ہے نا وہ تفرقہ آگ بھڑکانہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے ملکوں کے خلاف تو ان نفرتی چنٹوز کا کام یہی ہے اور انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے موڈی جی کے اس اتنے خوبصورت ٹویٹ پر بھی اپنی گوبر غلازت برابر سے اگل دی ذرا بھی نہیں ہچکچائے کہ یہ ہمارے ماننیے پی ایم نرندر موڈی جی ہیں تو دیکھئے ان میں سے ایک گوبر غلازت کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں ریپلائی کرتے ہوئے یہ ٹویٹ جو ہے ساکشہ نام کے ایک آئی ڈی کا ہے لکھا ہے ایک پیسہ بھی اگر دیا تو جتنی گالیاں کانگریس کو دیتا ہوں اس سے زیادہ بی جے پی کو دوں گا ہندو کا ٹیکس ہندووں کے قاتلوں کو دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ حال ہے ہمارے دیش میں نفرتی چنٹوز کا انسانیت سے پرے اور انسانیت سے بلکل الگ مذہب کا کھیل اور مذہب کا جال لگاتے ہوئے بلکل یہ لوگ میں نے پہلے ہی بولا نا یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ دو ملک میں جو تفرقہ ہے جو نفرت ہے وہ ختم ہو آپسی میل ملاپ ہو اتحاد ہو یہ نفرتی چنٹوز ہے نا یہ چاہتے ہی نہیں بلکل مطلب یہ کہ ان نفرتی چنٹوز میں نا انسانیت نام کی بلکل چیزی نہیں ہے لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں لوگ بوڑے بچے عورتیں مر رہے ہیں یہ لوگ انسان نہیں دیکھتے یہ لوگ دیکھتے ہیں ارے اس دھرم کا ہے ارے اس دھرم کا ہے انسان مر رہے ہیں اس کی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے انسان چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم کا ہو اگر وہ مسئیبت میں ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر چاہیے اس کی مدد کرنا پہلے اس کو اس کی مسئیبت سے نکالنا نہ کہ ہم یہ دیکھیں گے ارے یہ میرے کاسٹ کا ہے یہ میرے دھرم کا ہے یہ دوسرے دھرم کا ہے تو مجھے ایسا نہیں کرنا کیا کوئی بھی دھرم یا کوئی بھی مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی کی مدد اس کا ریلیجن اور اس کے دھرم کے بیسس پر کرو کون سا دھرم سکھاتا بھئی یا کوئی دھرم نہیں سکھاتا ایک تو ثبوت دے دو کہاں کسی میں ہے تو خیر ان نفرتی چنٹوز کو ان کی وقت دکھانی بہت ضروری ہوتی ہے تو یاد دلا دوں وہ امرنات یاترا یاد ہے بقرید کے تہوار کے وقت جو ہوئی تھی امرنات یاترا اس میں جو باڑ آئی تھی وہ یاد ہے جو ہمارے ہندو بھائی مسئیبت میں پڑ گئے تھے اور اس وقت وہاں کے کشمیریوں نے جو گشمیری مسلمانوں نے اپنا تہوار بقرید چھوڑ کر ہمارے ہندو بھائیوں کی مدد کی تھی آرمی والوں کے ساتھ مل کر اس کا جو ہے فل فل ویڈیو میں نے بنایا تھا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی جا کر فل ویڈیو دیکھ لینا وہ کیا نہ ثبوت چاہیے ہوتا نا تو میں نے وہ ویڈیو بھی ثبوت کے ساتھ بنائی تھی اور ابھی تھوڑی سی حلکی سی جھلک یہاں دیکھ لو دیکھو ناات گفہ کے پاس آئی تباہی کی ایسی رپورٹ دکھاتے ہیں جو ہندوستان کی تاہت کو دکھاتی ہے ہندوستان کی بھائیچارے کو دکھاتی ہے دیکھیں کیسے مسلم بھائی اپنے ہندو بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے تہوار بقرید منانے گھر نہیں گئے تباہی والی جگہ پر اپنے ہندو بھائیوں کی مدد دندات کر رہے ہیں اور بتانا چاہوں گا اس میں ہم جو لوکلز ہیں ادھر کے ان کے کنٹیبوشن کو نہیں بھولیں گے جتنے لوگ ہیں آج ایت کا تیوار ہے لیکن آج جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ ایت چھوڑکے یہاں پہ لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں بھنڈارے والے ہوں پونی والے ہوں یا جتنے بھی پوٹرز ہوگر نہیں گئے ایت منانے گئے نہیں 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 یہاں تو کام ہے یہاں تو شیوہ کے لیے ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو کی یہاں رہ کے ہمارا خونسلہ بڑھاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے آج ایت کا دن ہے اور ایت کے دن میں یہ لوگ نیچے نہیں گئے اپنے گھروں میں اور اس جگہ پہ آ کے تو آپ لوگوں ہاں تو ویڈیو دیکھ لیا تو کیا ہے نا پیار محبت جو ہے نا ہمیشہ نفرت پر بھاری رہا ہے کل بھی تھا اور آنے والے دنوں میں ہمیشہ پیار محبت جو ہے نا وہ نفرت پر بھاری رہے گا اور تم جیسے نفرتی چنٹوز کی نا کوششیں ناکام ہوتی رہیں گی تو بس اسی نوٹ پر اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں کہ اسی طرح کبھی بھی کوئی بھی پرابلم ہو تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل شہازنزار افیشل کو سبسکرائب بھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو تب تک take good care of yourself جائے ہند